دیکھیں اگر آپ اس ویڈیو پہ کلک کیے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کو تیج کرنا چاہتے ہیں ارثات آپ اس وشہ میں جاننا چاہتے ہیں کہ دماغ کو تیج کیسے کرے چندہ مت کیجئے میں کچھ ایسی چیزیں بلکل آپ کو نہیں بتاؤں گا جو ان ریالسٹک ہوں گی ارثات آپ بادام کھالیجے آپ کاجو کھالیجے آپ کسمس کھالیجے تو آپ کا دماغ تیج ہو جائے گا جی نہیں آپ کو آج پریکٹیکل ٹپس بتایا جائے گا ایسی ٹپس جس کا استعمال کر کے آپ خود کے دماغ کو کئی گناہ زیادہ تیج کر سکتے ہیں لیکن رکھے رکھے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کا دماغ تیج بھی ہے یا نہیں کیسے پتا کریں گے تو دیکھیں ایک سمپل سی ٹیکنیک ہے جس کا استعمال کر کے آپ خود کے دماغ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ واسطوں میں تیج بھی ہے یا نہیں دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز کو جلدی سمجھ لیتے ہیں کوئی بھی ٹیچرز کسی ٹاپک کو پڑھا رہا ہے تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور سمیں آنے پر اس کا استعمال بھی کر لیتے ہیں تو آپ اصلی انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہیں آپ کا دماغ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے آپ کا دماغ کافی زیادہ تیج ہے اور وہیں آپ اگر ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں یا ایک ایسے ویکٹی ہیں جو کسی بھی چیز کو جلدی نہیں سمجھ پاتے اور سمجھ بھی جاتے ہیں تو اس کا استعمال سمیں آنے پر نہیں کر پاتے تو آپ کا دماغ اتنا تیج نہیں ہے آپ کا دماغ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارا دماغ اگر انٹیلیجنٹ نہیں ہے ہمارا دماغ کافی کمجور ہے تو اس کو ہم کئی گناہ زیادہ تیج بنا پائیں کئی گناہ زیادہ انٹیلیجنٹ بنا پائیں تو اس کے لیے آپ کو میری ایک بات یاد رکھنی ہے اور یہ چیزیں بکس میں بھی کئی فیمس بکس میں بھی منسن ہے کہ دس چیزوں کے پیچھے بھاگنا بند کریں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دماغ کو دس جگہ باٹ دیں گے تو آپ کے دماغ کی چھمتہ دس جگہ بڑھ جائے گی اور جبکہ ہر آدمی کے اندر ایک ریل ٹیلنٹ بھاگوان ضرور دیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سنگنگ میں کافی اچھے ہوں ہو سکتا ہے آپ کرکٹ کھیلنے میں کافی اچھے ہوں ہو سکتا ہے آپ گٹار بجانے میں کافی اچھے ہوں ہو سکتا ہے آپ پڑھنے میں کافی اچھے ہوں تو اپنے ریل ٹیلنٹ کو پکڑیے کیسے پکڑیں گے آپ کو جو کام کرنے میں سب سے زیادہ مچا آتا ہے وہی آپ کا ریل ٹیلنٹ ہے اس چھیتر میں جا کے اس فیلڈ میں اپنا پورا فوکس ڈال کے آپ اپنے آپ کو کافی گرو کر سکتے ہیں آپ اپنے دماغ کو کافی زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر مصرہ جی کا لڑکا آئیس بنے گا تو ہمارا بھی لڑکا آئیس بنے گا گارجن اس کو جبردستی آئیس کی فیلڈ میں ٹھکے لیں گے اگر مصرہ جی کا لڑکا کرکیٹر ہے تو میرا بھی لڑکا کرکیٹر بنے گا اور ترنت اس کو اسی فیلڈ میں انٹری کر آ دیں جبکہ اس لڑکے کا ٹیلنٹ الگ ہے تو ویسے ہی آپ جو اس ٹوڈنٹ اس ویڈو کو دیکھ رہے ہیں اپنا ریال ٹیلنٹ ضرور بتائیے کومنٹ میں کہ آپ کو کیا کرنا سب سے اچھا لگتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو میوجک کرنا کافی اچھا لگتا ہو آپ آگے چل کے سنگر بننا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کو پکڑیے اور اس میں اپنا پورا فوکس ڈال دیجئے اس میں جم کے محنت کریے پسینے بھائیے اور اپنے آپ کو دن پرتدن مضبوط بناتے جائیے تب ہی آپ اس فیلڈ میں اپنی پکڑ کو مضبوط بنا پائیں گے اس فیلڈ میں اپنے دماغ کو کافی زیادہ تیج کر پائیں گے اور یقین مانی اگر یہ آپ کرتے گئے نا تو اس فیلڈ میں سفل ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا سو دس چیزوں کے پیچھے اپنے دماغ کو باٹنے سے اچھا ہے کہ ایک چیز میں اپنے دماغ کو فوکس کریں تب ہی جا کے آپ کا دماغ کافی تیج ہوگا اور اس فیلڈ میں آپ کو سکسس بھی ملے گی اور تھوڑا بہت جو رول ہوتا ہے دماغ کے کمجور یا تیج ہونے میں وہ ڈائٹ کا بھی ہوتا ہے ارتات آپ کیا کھاتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس دیکھئے ہمارے جو دماغ کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ڈیریکٹلی پیٹ سے ہوتا ہے سو اگر آپ کچھ بھی کھا لیتے ہیں کچھ بھی انڈسنٹ کھا لیتے ہیں تو آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا اور جب پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا آپ کا سواس ٹھیک نہیں رہے گا تو آپ کا دماغ بھی فیزیکلی روپ سے اچھے سکام نہیں کرے گا اور اچھے تھوٹس نہیں آئیں گے اچھے ویچار نہیں آئیں گے جس سے آپ کا دماغ دھیرے دھیرے کمجور ہوتا جائے گا اس لئے ہمیشہ ہیلڈی کھائیں تھوڑا سا اور سکتہ سے زیادہ نہ کھائیں یہ بھی آپ دھیان رکھیں گے کئی لوگ رات کو بہت زیادہ تھوس تھوس کے کھا لیتے ہیں جس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اپچ ہو جاتی ہے پیٹ میں کئی طریقے کی دکت آ جاتی ہے آلس ہو جاتا ہے ساری چیزیں ایک ساتھ دھاوہ بول دیتی ہیں اور اسی کا کارن ہے کہ ان کا دماغ کمجور ہوتا جاتا ہے اس لیے ڈائٹ کا بھی ایک مہتپور رول ہے تو اس کو بھی سمجھئے اور اپنے زندگی کو بلکل ہیلتی بنائیے اپنے ڈائٹ کو بلکل ہیلتی رکھئے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا دماغ کافی اچھا ورک کرنے لگے گا اور آپ کا دماغ دھیرے دھیرے تیج بھی ہونے لگے گا تیسری چیز جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے دماغ تیج کرتے سمجھ وہ یہ ہے کہ daily practice کرنے کی عادت ڈالیں اور دیکھیں جس field میں آپ جانا چاہتے ہیں اس field کے successful لوگوں کو track بھی کرتے رہے ہیں کچھ ایسی عادتیں آپ کو اپنانی ہیں جو آپ کے دماغ کو تیج کرنے میں کافی زیادہ مدد کرے گی کیونکہ آپ بچپن میں سنے تھے نا کہ اگر تم کو ہینڈ رائٹنگ اچھی بنانی ہے تو تم کو روز دو دو پیج لکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی اور آپ نے دیکھا بھی تھا کہ اگر ہم ایک ایک پیج یا دو دو پیج ایک مہین تک لکھتے تھے تو ہماری ہینڈ رائٹنگ بھی کافی مزیدار ہو جاتی تھی کافی بہترین ہو جاتی تھی ٹھیک ایسے ہی آپ اس کے اوپر ارثات دماغ کو تیج کرنے کے اوپر بھی یہی نیم لگائیے کچھ ایسی habits کو اپنے اندر include کیجئے جو آپ کے دماغ کو کافی زیادہ تیج بنائے گا اور وہ habits کیا ہے کہ آپ جس بھی field میں جانا چاہتے ہیں یا جس میں بھی آپ کا real talent ہے جس field میں بھی اس کی practice رو جانا کرے practice سے آپ perfect ہوتے جائیں گے اور آپ کا دماغ اس field میں کافی آگے جانے لگے گا for example اگر آپ آگے چل کے singer بننا چاہتے ہیں تو گانیوں کا rehearsal کرنا start کر دیجئے اگر آپ cricketer بننا چاہتے ہیں تو field میں practice کرنا شروع کر دیجئے اگر آپ ایک اچھا student بننا چاہتے ہیں یا آئی ایس officer بننا چاہتے ہیں تو دن رات پڑھنا start کر دیجئے اگر آپ footballer بننا چاہتے ہیں تو football کی field میں آپ اپنے آپ کو پوری طاقت کے ساتھ جھوگ دیجئے ان سب چیزوں کی practice کر کے کچھ اچھی اچھی عادتوں کا استعمال کر کے آپ خود کو grow کر سکتے ہیں دماغ کو کافی زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں اور اور تو اور جس بھی field میں آپ جانا چاہتے ہیں اس field میں already successful لوگوں کی journey کو track کریں کہ وہ کس راستوں سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچ پائیں ہیں اور اسی انشار اپنے آپ کو بھی ڈھالیں اپنے آپ کو بھی دن پرتے دن بہتر بنانے کی کوشش کریں تب ہی آپ کا دماغ بھی تیج ہوگا اور آپ بھی سفلتہ کی اور آگے بڑھ پائیں گے دن میں بیٹھنے سے گھر پہ بیٹھنے سے ہمیشہ جو ہے وہ ٹھوس ٹھوس کے کھانے سے یا سونے سے دماغ تیج نہیں ہوتا دماغ پر ورگ کرنے سے دماغ تیج ہوتا ہے اس لیے آپ اچھے لوگوں کے سمپرک میں رہیں آپ intelligent students کے سمپرک میں رہیں ہمیشہ practice کرنے کی عادت ڈالیں نئی نئی چیزوں کا استعمال کرنے کی عادت ڈالیں اپنا real talent پہچانے اور اس میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوسس کریں اس پرکار آپ اپنے دماغ کو دیج کر سکتے ہیں اور خود کو سماج میں اپنی عزت کو بڑھا سکتے ہیں اپنی value کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی بات کو کسی کے سامنے بڑا آسانی سے رکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد دم سے میں نے بہت اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی ہوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سفلتہ کی راہ میں آپ کا سب سے بڑا ساتھ ہی motivation والا بھائیہ ہو تو اس چینل کو subscribe کر کے notification bell icon کو ضرور hit کیجے گا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کر دیجے اپنے سب ہی دوستوں کے شاند share بھی کریے thank you so much students for watching this video god bless you all love you all students take care موسیقی موسیقی